اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب خیر و افیت سے ہوں گے تو جناب ہمیں جو ہے نا تھرسٹ ایک و ایک پارسل رسیب ہوئے ورک پرمیٹ کا پورڈینڈ سے تو ان کی جو ہے نا تھوڑی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں یہ ڈی ایچ ایل کا پارسل ہے اور یہ ہمیں رسیب ہوئے یہ آلرڈی میں نے اوپن کر دیا تھا کیونکہ جن کے ورک پرمیٹ ہے وہ بار بار میسج کرتے ہیں تو بھائی ہمیں تصویریں بیجیں ہمیں تصویریں بیجیں تو اس لیے تو بھائی یہ سب سے پہلے ورک پرمیٹ ہے علی رضا بھائی یہ جو ہے نا پاکستانی ہے علی رضا بھائی ان کا ورک پرمیٹ آ گیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جو انہیں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور ہم سے پراسل کروایا اور ویٹ کرنے کا شکریہ یہ علی رضا بھائی ہیں پاکستانی ہیں تو نیکس جی اہم اندلی بھائی ہیں بنگلہ دیشی ان کا بھی ورک پرمٹ آگیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید جو ہے نا انفارمیشن ان تک پہنچ جائے گی یا یہ بھائی ان کو گائیڈ کر دیں گے یہ آگے ہے جی زکراللہ خان یہ جو ہے نا پاکستانی بھائی ہیں ان کا بھی ورک پرمٹ آگیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آگے ہے جی حمجد خان بھائی یہ پاکستانی ہیں ان کا بھی ورک پرمٹ آگیا ہے حمجد خان بھائی اور آگے ہے جی بلاد احمد بلاد احمد یہ بھی پاکستانی بھائی ہیں یہ بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لاشٹ ورک پرمیٹ جی انتاف احمد بھائی یہ بھی پاکستانی ہیں ان کا بھی ورک پرمیٹ آگے 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 جی عثمان شریف یہ بھی پاکستانی ہیں بہت بہت شکریہ بھائی ایک کا جو ہے نا جو انہوں نے ٹرسٹ کیا اور ہم سے پراسٹس کروایا تو یہ سات ورک پرمیٹ میں ریسیب ہو گئے ہیں ٹرسٹ کو تو نیکس جو ہمارا کوٹ ہے وہ پراسٹس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا کچھ دنوں تک وہ بھی آ جائے گا مزید آپ کو یا بھائی جانا گائیڈ کریں گے تو بہت بہت شکریہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جوب اوکی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ چاہتے ہیں سعودی عرب سے کسی بھی یورپ کنٹری میں موو ہونے کے لیے تو آج کی ویڈیو بڑی سپیشل ہے آپ دوستو کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جی پولنڈ کی اور پولنڈ کا الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں سعودی عرب سے بڑی اچھی ویزا ریشو بھی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے اپائیمنٹ والا آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ ہم سعودی عرب سے کیسے کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ورک پرمٹ بھی آ رہے ہیں جس طرح آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور ہمارے الحمدللہ جو ہم ٹائم دیتے ہیں اس کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ورک پرمٹ ڈیلیور کریں کیونکہ ہماری جو ہے ایک دو کمپنیوں کے ساتھ رابطہ ہے بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحمدللہ رابطہ ہے اور وہ ہم کو اچھے ورک پرمٹ ارنج کر کر دیتے ہیں اور ورک پرمٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اریجنل سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈی ایچل کے ذریعے ہم کو مل گیا اور مزید ورک پرمٹ جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں ہمارا جو اگلا پراسس ہوتا ہے وہ امبیسی والا آتا ہے اور جیسے ہی ہم کو ورک پرمٹ ایشو ہوتے ہیں وہاں سے ہم ان کا امبیسی کا جو پراسس ہے وہ شروع کر دیتے ہیں ہم یہ انتظار نہیں کرتے کہ آدمی باقی کی پیمٹ دے گا آمیں یا ان کے اریجنل ڈاکومنٹس آئیں گے تو ہم یہ انتظار نہیں کرتے کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ امبیسی کا جو ٹائم لینا ہے وہ اس وقت تھوڑا سا مشکل چل رہا ہے تو ہم بینہ کسی ٹائم ضائع کیا اس کے ڈاکومنٹس جو ہم بیسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جب تک وہ اگلا پراسس شروع ہوتا ہے ہمارے پیچھے اریجنل ڈاکومنٹس جو بھی ہم کو رسیف ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ جو بھی بھائی کوئی پولینڈ جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہے اس وقت اگر کوئی ٹرک ڈرائیور ہے ویلڈر ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے کوئی بھی سکل ورکر کا اگر کام جانتا ہے اور وہ جانا جاتا ہے یورپ کی طرف پولینڈ کی طرف تو وہ اس پروسس کو شروع کر سکتا ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسس ہے یہ کوئی ڈن بیس ویزا نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم کو ویزا لے کر دیں ہمارے پاس یہ رکع میں آپ ویزا لے کر دیں بھائی یہ پروسس ہے اس میں صرف فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو وہاں پر اکامہ ہے اکامہ کے بہاب پر ہی آپ کو وہاں سے پرمٹ جاری کیا جاتا ہے اور آپ کے ایکسپرینس کے اوپر پرمٹ جاری کیا جاتا ہے پھر وہاں جان زیادہ ہوتے ہیں ویزا لگنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آل لیڈی ایک دوسرے ملک میں وہاں پر لیگل کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ کی سیلری وہاں پر آ رہی ہے آپ کو وہاں پر این او سی مل جاتا ہے تو اس وجہ سے امبیسی کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی اور وہ ویزا جاری کر دیتا ہے بعض دفعہ ویزا ریفیوز بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے بھی حل ہیں جس کمپنی سے آپ کا ورک پرمنٹ جاری ہوتا ہے وہ کمپنی آپ کو اگین گرنٹی لیٹر اور اگین سارا ڈاکومنٹ سے وہ بیچتی ہے جس پر پھر آپ جو ہے چودہ دن کے اندر اپیل کرتے ہیں اور ویزا لگنے کے جانس ہوتے ہیں لیکن یہ بات پاکستان میں اگر دیکھی جائے تو ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تو ریجیکٹ ہو گیا دوسری بار کوئی آپشن ہوتے ہی نہیں ہے اگر آپ پھر بھی اگر اپیل میں جاتے ہیں تو پھر بھی ویزا ریفیوز ہی ہونا ہے یہاں پاکستان کے اگر بات کی جائے تو نمبر سیون نمبر نائن نمبر ایٹ یعنی اس طرح کی تین چار جو ہیں وہ ریفیوز دیتے ہیں جو بلکل کور نہیں ہوتی تو بات یہاں کہ ساوتی عرب سے پھر بھی شانس ہے ویزا ریشو بڑی اچھی ہے کوئیت کے اندر ویزا ریشو بڑی اچھی ہے اس کے بعد قطر کے اندر ویزا ریشو بڑی اچھی ہے تو جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہے پولینڈ جانے کے لیے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جائے آج ہی ہم سے رابطہ کریں اپنا پروسس جو ہے وہ شروع کروائیں ویڈیو اچھی لے کے تو لائک لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اطماعات کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ